جو سلبس میں جو بدلاؤ کیا جا رہا ہے اس سے جو تاریخ ہے جو ہسٹری ہے جو اتحاس ہے اس کو بالکل ڈسٹورٹ کر رہے ہیں مگر اس کے ڈسٹورشن کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے اس کی ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی حوالے ہیں جو بھی چیز مسلمانوں نے حکمرانوں نے کی ہے اس کو سلبس سے نکال دیا جائے مسلمانوں کی جو image ہے جس طرح سے حکمران چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک image ہو کہ وہ لوگ illiterate ہیں اور ہر طرح سے ناکارہ ہیں کوئی خاص ان کا contribution نہیں ہے ان کی وہ image جو ہے وہ ایک طرح سے permanent ہو جائے اور اس کے سب سے ایک جو کارگر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو سکول میں جو سکھایا جائے ان کو یہ نہ سکھائیں ان میں سارا مغل ہسٹری کو ختم کر دیا جائے جتنی freedom fighters ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کے جو پورا ہمارے آزادی کے جو مجاہد تھے اور آزادی کے جو ہمارے رہبر تھے لیڈران تھے ان کا پورا contribution جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے جیسے کہ گاندھی مہاتما گاندھی کے بارے میں جس طرح کی باتیں اس میں ایک طرح سے جو ایک popular sentiment کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہی sentiment ہے جو گوٹسے کو بہت بڑے اونچے درجے پر پہنچاتا ہے اور اس کے بعد جبارلالی نہرو مولانا آزاد یہ سب جو قدعاور جو ہمارے آزادی کے جو سب سے بڑے رہنما تھے ان کو ختم کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بلانک اٹھیں گے ان کے ذہن بلانک ہوں گے اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک طرح سے بلکل تانل ویجن ہو جائے گا اس کو وسیع القلبی اور وسیع الزہن جس کو کہتے ہیں وہ ناپید ہو جائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا تو ہماری آپس میں جو دوستیاں ہیں ہمارے آپس میں جو فیلنگز ہیں جو ہماری تہذیب ہے جو ہمارا کمپوزٹ کلچر ہے اس کو اٹیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سکولوں میں شروع سے ہی بچوں کے ذہن کو تنگ سے تنگ کر دیا جائے تو یہ اس کا پورا مقصد یہ ہے